اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا دوستو آج ہم جو ہے نا ایک ہائر نے نیو لی سیریز دے کر لانچ کی ہے ٹی سی انورٹر ٹکنالوجی کی جو ریپیڈرٹر کی ایک سیریز لانچ ہوئی ہے پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے نا وہ جو نون انورٹر کے لئے ایک نئی سیریز آئی تھی تو اس میں جو گرین کری ایڈ اون ہوا تھا اس کے بعد ہم اس ہفتے جو ہے نا ایک اور سیریز آئی ہے جو آئی اے آر اے آئی اے پی اے کے ران سے اسیریز آنے جائے گی اور اس کی حوالے سے ہم ٹوڑے سا دسکرشن کریں گے اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے کچھ ٹاپک سو بات کرنی ہے جو آپ پہلے پہلے کو بتا دوں کہ ہم نے کس ٹاپک سو بات کرنی ہے ایک تو ہم نے سکتے پہلے یہ کرنا ہے کہ انورٹر ٹکنالوجی کا جو نئی سیریز ہے اس کے حوالے سا ریویو ہم لیں گے اس کا اور اس کے علاوہ ہم جو ہے یعنی کہ سولر کے پر اگر آپ نے وہی انورٹر ٹکنالوجی والا جو فریج ہے سولر کے پر اگر چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہوگی اچھا یہ چیز ہوگی اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دسکرشن کرنی ہے کہ اس کو ہم یعنی کہ کتنے والٹیج کو پر چلے گا کیا ہوگا اس کی پرائز رینج کیا ہوگی پرائز کیا والا سی بات کریں گے تو آپ جو ہے میری آہ میرے ساتھ آخر تک ویڈیو بھی جڑی رہے گا تاکہ ہم پروپر چیزوں کو سمجھ سکیں اور وہ کمپلیٹ ریویو آپ دیکھ سکیں اچھا فرینڈز ابھی ہم آ جاتے ہیں اب نیو سیریز کے اوپر یہ سیریز میں یہ سارے موڈلز لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ساری سیریز یہاں پہ جو ہے نا لگے ہیں جو اس کو چل لہی ہیں یہ جو ای پی سیریز ہے جو پلین ہے نون نیوٹر ٹکنالوجی کے اندر ہے اور یہ آئی ڈی سیریز ہے آئی ڈی سیریز کے بعد یہ آئی ایف سیریز ہے اور اس کے بعد پھر جو گرین جو سیریز آئی تھی یہ اس طرف لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد صرف یہ ابھی جو نئی سیریز جو آئی ہے آئی اے آرے اور آئی اے پی آئی اے سیریز جو ہے وہ ابھی اس میں ماشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ دیکھیں بہت زبردست قسم کا ایک ڈیزائن اس کے اندر 3D ڈیزائن ہے بہت اچھا لک ہے اور اس میں ہاف پولس بنے ہیں دونوں سائٹس کے اوپر فریزنگ کامپننٹ کے اوپر بھی اور جو پولنگ کامپننٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت زبردست قسم کا اس میں ڈیزائن میں سٹیکٹر بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس میں یہ ہے کہ کلر کومینیشن جانے اس میں بہت تیارے ہیں کیونکہ اس میں ٹھیک نٹوس دیا گیا ہے یعنی کہ بلیک جو کنٹرانس ہے ریڈ کے ساتھ یا پرپل کے ساتھ اس کا اپنا یہ یعنی کہ لک ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں آگر میں اس ٹھیکر اگر ہٹا دیتا ہوں تو اس کو اس ٹھیکر ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں یہ اب دیکھیں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں ماشاءاللہ کترہ خوبصورت ہے بہت ہی کلاس کا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جو ڈیزائن ہے اس کا اور یہ جو بارکی یہاں پہ آپ کی جو ڈیزائن کی کی گئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے بہت ہی کلاس کا ہے مجھے بہت پسند ڈیزائن ہے اس کا تو ہم اس کو اندر سے دیکھ لیتی ہیں یہ اس کا انلوک ہے اچھا انلوک میں کیا ہوتا تھا کہ نورملی ایک ڈیمانڈ آئی مارکٹ میں بہت بڑی ڈیمانڈ آئی تھی کسی کی ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہمیں انورٹر فریف چاہیے لیکن اس کے اندر تو ریکس ہیں سفائی کرنے میں آسان ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے نا یہ ان کا مائنڈ شیٹ یہ ہے کہ کولنگ جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ گلاس جو ہے یہ فولی جو ہے سکیلڈ ہوتا ہے تو یہاں سے جو اگر اسم دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں دکھتے کولنگ جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتی یہ کیا ہے برحل تو اس طرح کا مائنڈ شیٹ کچھ لوگوں کا بھی ہے اور بہت سرے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو گریل والی جو شیلف ہوتی ہے وہ زیادہ کمفرٹ ہوتی ہے اس کو ہم یوز کا زیادہ کمفرٹ سمجھتے ہیں بعض وقت گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں اگر وہ شیلف نکال کے دمین پر گر جائے تو وہ ٹون بھی سکتی ہے ڈیمیج ہونے کا خطہ بھی ہے اور لگنے کا خطہ بھی ہے تو اس کی جو ہے نا ہمیں جو ہے انگرٹ ٹکنالوجی کے اندر ایک گریل شیلف کے اندر جو انگرٹ چاہیے تو یہ کمپنی نے لانچ کیا ہے ریسرچ اور کسٹرومر کے ڈیمیج کے مطابق اور اس میں بہت ساری سائزنگ جو نوربال سائزنگ ہائر دے رہا ہے تو اس لیے پانچ سائزنگ ایڈ ہوئی ہیں کون کون سو ہائر ہیں اس میں موڈل امبر میں آپ بتا دوں ایک جو ہے 306 306 کے بعد اور یہ 438 تو یہ اس میں جو ہے نا موڈلز آئے ہیں ابھی اس وقت اور یہ ہم وارنٹی کارڈ اگر پراپر دکھا سکنے یہ اس کا وارنٹی کارڈ ہے جو بک ہوتی ہے اس کے اندر وارنٹی کارڈ پیسٹڈ ہوتا ہے اس کا موڈل نمبر جو ہے یہاں پہ یہ مینسن ہے 438 آئی اے آر اے آر اے جو ہے وہ کلر کو یعنی کی بیٹ کرتا ہے یہ آر اے کونسا ہے ریڈ کلر ہے اور اس کا اگر کیے ہوگا تو یہ پرپل کلر ہوگا تو جو سیریز ہے وہ آئی اے سیریز ہے آئی اے سیریز یہ کہلاتی ہے اس کے وارنٹی کی بھی ہم سوڑی سی بات کر لیتے ہیں پہلے ہم بر کپننٹ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ سے اوپر بھی اس کے اندر جو نے فریزنگ اندر جو ہے نا یہ لائٹس ہیں دونوں سائٹ کو لائٹ ہیں ڈوال لائٹس ہیں اور سینسر بھی لگے ہوئے اس میں فور سینسز لگے ہوتے ہیں ڈبل سینسر ہوتے ہیں باہر کے بھی اور اندر کے بھی اور پاہر بھی کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے اندر ٹیکنالوجی کا ہائر کا وائد پریج ہے جو دونوں ٹیمپریٹس کو دیکھ کے اس کے حضاب سے کوئلنگ کرتا ہے تو یعنی کہ اگر آپ کا جو سمان کپیسٹی اگر آپ نے جو رکھی ہوئے اس کے اندر اس کپیسٹی کے مطابق یہ کوئلنگ کرے گا تو یہ اس میں جو فور ڈی انویٹرز ہوتے ہیں جو ہائر کے جو انویٹر ہیں اس کے اندر یہ کوئلیٹی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ نیچے کا کمپوننٹ ہے اوبر کا کمپوننٹ کا ماشاءاللہ وائد ہے بہت اور اس کی کپیسٹی کافی ہے کافی اچھی کپیسٹی ہے نورمال فیملی کے لیے نورمال نہیں بلکہ ایک بڑی فیملی کے لیے اور نیچے والا جو باکس ہے اس میں جو ویجیٹی بھی گیا گیا یہ بھی بڑا زبرلک باکس دیا گیا اس میں کافی سار یعنی کہ اس پر کافی سپیس ہے اس میں نیچے کی جو سائز ہے بڑی جو فون سائز کا پھلے جی چار سو اٹس کا مورڈل نمبر ہے اور اس میں نیچے جو گریلز ہیں جو شیلس ہیں وہ چار دی گئی ہیں اوپر شیلس اس کے دور گئے گئے ہیں یعنی کہ اس میں ایڈیسمنٹ بھی ہے نیچے والے بھی ایڈیسمنٹ بھی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کو نیچے اوپر بھی کر سکتے تو یہ اس کی قوائلٹی ہے اور یہاں پہ اس میں ہیشہ ہے اچھا فرینڈز ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں نئی چیزیں جو ایڈ کیا ہوئی ہیں دیکھیں جو پہلے دو دار بائس کے اندر جو انوارٹر کی سیریز آئی اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ آئی ایک سیریز جو تھی اس کے اندر انہوں نے ایشیر فیلٹر دیا تھا ایشیر فیلٹر جو ویجیٹیبل باکس کے اندر جو دیا تھا تو اب انہوں نے کیا گیا ہے کہ جو نئی سیریز جو ابھی دو دار تئیس میں جو لانچ ہوئی ہے انوارٹر کی تو اس کے اندر انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ یہی فیلٹر جو ایشیر فیلٹر جو ہے اس کا صرف نام چینج کر کے ہو سب تک اس ٹکنالوجی میں بھی چینج ہوگی کیونکہ میں کمپنی کو ریکمینڈ کرنوں ہوں یہاں پر ایک کمپنی اگر کوئی بھی چیز نہیں اگر ایڈ کرتی ہے تو وارانٹی کے اندر اس کے پاپلے یعنی کے گائیڈ لائن ہونی چاہیے مینسن ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی وارانٹی کارٹ کے اندر کیونکہ میری اچانک سے ریویو بناتے ہوئے میری نظر پڑی اس کے اوپر کیونکہ میری نولیج میں نہیں تھا کہ یہ کوئی اس کے ٹکنالوجی انہوں نے اس میں ایڈ کی ہے اب میں ریویو کے دوران ویڈیو کے بناتا ہوں کوئی ایڈیٹنگ وغیر آئے وہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کلیپ بنا لیا میں continue بناتا تقریبن تو continue ویڈیو دیکھ رہا چلا ریویو بن گا تھا تو اس دوران میں اس کے پر میں نظر پڑی یہ کیا پھر میں وارانٹی کٹ اس کو ڈھوڑا کہیں پھر میں اس کے بارے خود سی study کی تو یہ اس ٹکنالوجی جو ہے اس پی اس پی اس کو دونوں پہلے کیا تھا صرف نیچے والے باکس کے اندر تھا پورے گندر دیا دیا ہے پورا جو ریفریٹر کا کمپننٹ ہے اس یہ سامنے پہ دیا ہوا تا یہ سامنے بڑا فلٹر دیا آتا اس ہی فلٹر کو منیمائز کر اس میں کچھ چیزیں کچھ ایڈ اون کر کے انہوں نے کیا کیا اس کے اندر دے دیا تکنالوجی کے بارے میں وارانٹی گارڈ کو پر پر کچھ بھی مینشن نہیں یہ بھی مجھے اس کے بارے گائیڈ لنڈ دے اس کے بارے میٹ بگر رکھتے ہیں اس پر نمی بگر اس کی جو سٹینڈ ہو جائے گی تو نیچے اگر کیا ہوتا کہ ریفریٹر باکس کے اندر باز اوقات کیا حد ہم یہ جو ویٹی باکس ہے اس کو ہم صرف سبج کیا کرتے ہیں ہم چھوٹے باکس ہم اور کسی چیز کے اندر جہاں رکھ دیتے ہیں میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوا ہے ربہ ہوگی ہم بہت دوسر ہم اکثر یہ شکایت ہم ہم ربڑ ہوگی ہم گی 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 ہ اس کا بہت ہی آسان فارمولا ہے بہت ہی ہے اگر آپ کو خلال کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو شیٹ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں کہ ہر وائد مپری ہے جو شیٹ اور کوئی ایسا برینڈ ہو میرے نا زیادہ سے نہیں گودھرا ہے یہ وائد برینڈ ہے جس کی گیس کے جو ایسی بھی جو ایس کو پوٹے بلے اس میں آپ دکال سکتے ہیں دوبارہ سے لگا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی الفی یا کوئی بھی سلوشن وغیرہ نہیں لگتا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پورے کوئی نکال لینا ہے نکال لگے ایک بکٹ لینے نہیں ہے بائلٹی لینے نہیں ہے اس میں نیم گرم پانی کر دیں آپ پانی کے اندر اس کو جو ہے دسپنٹ کے لیے رکھیں اتنا پانی گرم ہو جو ہاتھ جو ہے بلکل آسانی سے بھینگا جائے اس کو رہا سا گرم ہو تو اس میں آپ اس کو پانی دسپنٹ کے لکھتے ہیں جب یہ سوفٹ بھی جائے پھر اس کو جو ہے یہاں اس طرح ہنگوٹھے سے بیٹھانا ہوتا ہے اس کو اس کو یہ بیٹھا آگے پراپر اس کو زور سے دروازے کو بہت زور تاکہ اس کے ساتھ بند کر کے اس کو رسی سے چارک رسے اس کو باندھ دیں یا اس کے پر ٹیپنگ کر دیں تاکہ یہ فکس ہو جائے اس کو کم سے کم دو گھنٹے یا دیڑ گھنٹے کیلئے اس کو آپ فکس کر دیں وہ روڑ اپنی جگہ پر دوبارہ سے آ جائے اس کی جو گیپ بغیرہ ہوگا جو ہارڈس ہوگی اس کے اندر جو کچھلا بغیرہ فسا ہوگا تو وہ سارا نکل جائے گا اور یہ پراپر اپنی جگہ پر آ جائے گا اچھا اب ہم چلے جاتے ہیں پرائزنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں پرائزنگ کیا ہے کہ یہ جو نیو ٹیکنالوجی ہے انہوں نے یہ بہت زبرد کام کیا ہے کہ کہیں بھی اگر نیو کوئی بھی لانچنگ ہوتی ہے یا کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے پرائز ہمیشہ اپ ہوتے ہیں انکریز ہوتے ہیں لیکن یہ فسٹ انہیں ایسا ہو رہا ہے جو ہائر نے جب نیو موڈل لانچ کیے ہیں اس کے پرائزنگ جو ہیں وہ پرانے موڈل جو اللیڈی جو کانٹیوز چلتے تھے اس سے اس میں فنکشن بھی کچھ زیادہ ہیں اور اس سے اس کے پرائز بھی ماشاءاللہ ڈگریز کرتے ہیں پرائز بھی اس سے کم ہے تو یہ بہت زبردس بینیفٹ ہے دکانداروں کے لیے یہ سیل میٹس کے لیے اس کو اچھے سیل کر سکتے ہیں اور جو لینے والوں کے لیے بھی زیادہ بینیفیشل ہے کہ آپ ایک نئی سیریز بھی لے رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی بھی لے رہے ہیں اور سستی بھی لے رہے ہیں یہ بہت بڑا بیلی فٹ ہے تو اس کے پرائز تقریباً نائنٹی نائنٹی فائز سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو چھوٹی سائز ہوتی اس کی تین سو چھے کے جو سائز اس سے سٹارٹ ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں تو سیلنگ پیز ہے اس کے پوری بھی آپ کو سپیشل ڈسٹاؤنڈ دیں گے انشاءاللہ رجیز آپ ہمارے شاپ ویڈٹ کریں آپ یہاں سے پرچیزنگ کریں مگلی چھٹا پہ تو ہم آپ کو سپیشل ڈسٹاؤنڈ بھی دیں گے اور اس کے علاوہ ہم بات کر دیں انورٹر کے جو آپ نے اگر سولر کے اوپر سلا رہا ہے انورٹر سلیش کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو سو بیس وارٹی کی ایک جو ہمیں دو سو بیس وارٹی بیٹری لے لینے اور اس کے علاوہ آپ نے تین سولر پلیٹ لے لینے آپ نے دیٹسو کی سولر پلیٹس لے لینے اس کے بعد آپ نے ایک کنوارٹر لینے پچیس سو وارٹ کا کنوارٹر یا نورمل یا نورمل یا ہزار وارٹ کا جو لگا ہوتا ہے اس کو بھی آرام سے چل سکتا ہے یعنی کہ دیریکٹ سولر کو پر نہیں ہوتا ہے بعض اوقات پاس دوست آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس وہ فریج چل لہا ہے ہمارے دوست کے پاس چل لہا ہے وہ تو ڈائریکٹ جو ہے نا ڈائریکٹ اس کو پر سولر کو پر چل لہا ہے لیکن ڈائریکٹ سولر کو پر نہیں چلتا ہے فریج کیونکہ وہ جو لوکلی کچھ بنائے ہوئے ہیں وہ برینڈڈڈ نہیں ہے وہ پتنے کیا ہے اور انہیں کو جھگاڑ بہت رہے کیا واہ i don't know about that ہم صرف برینڈڈڈ کے پر جاتے ہیں کسی بھی برینڈڈ کا ایسا فریج نہیں ہے جو ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈائرہ 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 پر چلے ڈائرہ 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 چلانے کے لئے آپ کو آپ کے چارج نہیں کرتا ہے بیٹری کو پھر بھی یہ تقریبہ آپ کا 6-8 گھنڈ آپ کو backup ڈائرہ یعنی اگر آپ اس کو UPS پہ آپ آگر آپ 6-8 گھنڈ اس کا backup آپ بہت کم light consume کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی کوشش ہوتا ہے ہمارے پاس ڈائرہ نا light کم آرہی ہے بجلی کم ہے تو اس کی لیے کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس والٹیج اگر ون تھرٹی سے اوپر ہے ون تھرٹی سے اسٹیبل والٹیج اسٹیبل والٹیج کیا ہوتا ہے کہ بازو کل کرتا ہے ون تھرٹی بھی آرہا ون فورٹی بھی آرہا ون فٹی بھی آرہا فلیکٹریشن کو لینا وہ انورٹر کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اگر آپ یہ فلیکٹریشن ہے تو پھر آپ اسٹیپلائزر اس میں آئیڈ کر دیں اگر فلیکٹریشن نہیں ہے تو آپ ون تھرٹیپلائزر آپ ڈیرٹسو والٹیج کو پر ایٹسو تیس والٹیج کو پر یہ آرہاں سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی پلیم پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ایک بار دین میں رکھی گا جب آپ کو اس والٹیج کم ہوں گے تو پولنگ کمپیریزن پورے والٹیج کے تھوڑی سی کم پولنگ کرے گا یہ بات تو کومن سنس ہے کیونکہ آپ اگر گاڑی کو اگر پیٹرول پورا دیں گے تو وہ اس سے سافر بھاگے گی اگر آپ اس کو ایکس لیٹر کم رہتیں گے پیٹرول کم نہیں گے تو آپ لازمی باتے وہ کم بھاگے گی تو اس میں بھی یہ ہوتا اگر والٹیج آپ اس کے پورے ملتے ہیں تو کپر کولنگ کرے گا اگر والٹیج چھوٹی سے کم ہوگے تو کولنگ چھوٹی سی کم کرے گا اچھا فرینڈ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو سوال ہے جہن میں تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور وارانٹی کی بات کریں گے اسپیشلی وارانٹی کیا ہے کہ یہاں پہ ایک لگا بہتا ہے ٹیگ لگاوا ہے ٹین پرس ٹری اب ٹین پرس ٹری کیا ہے دس سال تو ہوگی کمپیسر کی وارانٹی جو ون ٹیم ریپلیسمنٹ ہوگی کمپری کی طرف سے اور تین سال بھی ون ٹیم ریپلیسمنٹ ہوگی جو انوٹر کارڈ ہوتا ہے جو الیکٹرکل پارٹس ہوتا ہے اور ان میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو اس کا ون ٹیم ریپلیسمنٹ ہوتا ہے باقی اس کی ایک سال کی کمپلیٹ اور سری وارانٹی ہے ہائر کی اور ایک سال کی پاکستان میں with home service میرے پاس بندہ آیا بھائی ہم نے ایسی لے وایا ہے ایک سال ہوا نہیں ہمیں سری وارانہ ہے کمپنی زیادہ سری وارانٹی ایسا نہیں ہوتا سری وارانٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گھر پہ آکے نمائنڈا ایک سال کے اندر ہمارا نمائنڈا ہائر کا نمائنڈا آپ کی گھر پہ آئے گا اور آپ وہاں پہ اس یونٹ کو اکی کر کے جائے گا آپ سے اس ویڈٹ کے home پہ آنے کے کوئی بھی چارجس نہیں لے گا ایک سال کی فری وارانٹی اس کو فری سرویسز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ کو پہشن ہے کوئی سوال ہے تو آپ کیجئے اور میرے سا جوڑی رہے گے کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے میں ایک اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاؤں اور ایک یعنی کہ ڈیٹیل پروڈٹ کی ڈیٹیلز ویڈیو آپ کے لئے بناؤں انشاءاللہ رجیس تھینکیو سو مچ آپ کے اپنا بھائی عبدال بھائی اللہ حافظ